بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چائنہ کی فوج کی مدد کرنے کے لیے پاکستان ائر فورس کے جی ایف سیونٹین تھرڈر تیار ہو چکے ہیں کس کس بورڈر پر جی ایف سیونٹین تھرڈر لگیں گے کون کون سی جنگوں پر یہ حملے کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چائنہ نے کون کون سا سمان ایلو سی کیو پر لا کر تائنات کر دیا ہے پاکستان کی اندر کیا کیا ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں آج چینی صدرزی جنگ پنگ نے گلوبل ٹائم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت امریکہ اور چائنہ کے درمیان چل رہی کولڈ وار سے دور رہے ورنہ اس کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام ترچیزوں کا کھلاسہ کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کولاس تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں پر حقائق آیاں ہو سکیں ناظرین بات کرتے ہیں کہ مئی کے مہینے پر جو ایلو سی پر تماشا شروع ہوا چائنہ اور بھارت کی فوج کے درمیان اب وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا چائنہ نے ایسٹرن لڈاک کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے وہاں پر اپنے دو فوجی جنگی ائر بیسز جن کا نام جی ایف سیونٹین تھنڈرز کی تعداد بارہ بتائی جا رہی ہے بھارت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان چائنیز ائر بیسز کے اوپر چائنہ کے جی ایف سیونٹین تھنڈر موجود نہیں بلکہ پاکستان اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر لے کر آیا ہے تو بھارت کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تھپڑ دائیں ہاتھ سے پڑے یا بائیں ہاتھ سے ایک ہی بات ہوتی ہے ہم نے چائنہ کی مدد ضرور کرنی ہے کیونکہ چائنہ نے پاکستان کو برپور مدد فراہم کی ہے آج علال صبح پاکستان کی جی ایف سیونٹین تھنڈرز نے بھارت کے تیس کلومیٹر کے اندر گس کر پروازنگ کی ہیں ناظرین بھارت کے اوپر اپنا روب اور دب دبا قائم کیا ہے انہوں نے اس کے علاوہ بھارت یہ مانتا ہے کہ پاکستان ڈیریکٹلی چائنہ کے ساتھ انوالو ہو کر ایل او سی پر موجود چائنہ کی مدد کر رہا ہے بھارت پاکستان اور چائنہ کو ٹکر دینے کے لیے سیٹالائٹ اور دیگر چیزوں کی مدد بھی لے رہا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنہ کی فوج نے ایل او سی کے اوپر اپنے فوجی کاموں کو تیز کر دیا ہے باری مقدار میں توپ کھانے جمع کیے جا رہے ہیں اٹرلی گنز بھی موجود ہیں جو صرف اور صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہیں بھارت اگر کسی قسم کا کوئی تماشا کرتا ہے تو چائنہ ان تمام ترچیزوں کو اٹھا کر پانچ کلومیٹر کی دوری سے بھارت کے اندر گسیڑ دے گا ان کو بھارت صرف چائنہ کی فوج سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر بیٹھا ہوا ہے اور آسانی سے چائنہ اس کے اوپر قبضہ کر رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے میجر جنرل لیول کی اوپر بات چیت کرنے کے لیے چائنہ کو رضا مند کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ناکام ہو گئی ہے ناظرین بھارت بیک ٹور ڈپلومیسی کا ایک کارڈ کھیل رہا ہے وہ بھی ناکام ہو چکا ہے جس طرح کی تیاری چائنہ پکڑ کر آیا ہے چائنہ نے جس طرح کے ہتھیار لو سی کے اوپر تائنات کیے ہیں ایسا لگتا ہے کہ چائنہ اب واپس نہیں جانے والا ناظرین بھارت نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے پائلٹ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر چائنہ کی جنگی ائر بیس جو کہ ایلو سی کیو پر موجود ہیں وہاں پر تائنات کیے گئے ہیں تو ناظرین اگر یہ بات سچ ہے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ کر چائنہ کا سات دے بھارتیوں کو مار مارے جو تماشا بھارتی کرتے آئے ہیں آئے روز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا یہ تماشا ختم ہو جانا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی آرمی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے بھارت کے وزیر تفاہ نے اپنی ریزرڈ ویینز لائن آف ایکچول کنٹرول پر تائنات کرنے کی سمری منظور کر لی ہے یہ وہ فوج ہے جو انچائی اور پہاڑوں پر لنے کی مہارت رکھتی ہے اس طرح کا بیانیاں بھارت کی جانب سے سامنے آیا ہے بہرحال پاکستان کی ائر فورس چائنہ کو مدد کر رہی ہے یا نہیں یہ بات ابھی تک مکمل طور پر آیان نہیں ہو سکی ناظرین یہ صرف بھارت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر چائنہ کو دیئے ہیں اپنے پائلٹس دیئے ہیں تاکہ وہ بھارت کے اندر گس کر مار سکے اس حوالے سے آپ کا جو موقف ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ